Even true stories are fairy tales, story bias آتھر کہتے ہیں کہ جب ہم اگر ایسا دیکھا جائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک انسیڈر کریں کہ ایک گمنام انسان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایک نوٹ بک لکھ کے ہماری ہر چیز نوٹ کر رہا ہے تو وہ بھی ہماری ایک stories ہوتی ہیں لائف کی لیکن جو ہماری لائف کی stories ہیں وہ ہمیشہ smooth نہیں ہوتی کہ ایک جگہ سے چیز شروع ہوئی اور ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوئی stories جہاں سے شروع ہوتی ہیں ان کے درمیان بہت ساری ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہوتے کچھ اچھے کچھ برے لیکن at the end وہ scene جو ہے ہمارے دماغ میں ایک story کی طرح ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا اور ہم یہ بن گئے تو ہم ایسا خود بھی بنا لے تھے کیونکہ stories میں ہمیں ذاتی طور پر بہت انٹرسٹ ہوتا ہے اتنا ہم filmیں بھی promote اسی وجہ سے human nature کی اسی وجہ سے promote ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں stories دیکھنا اچھا لگتا ہے stories سننا اچھا لگتا ہے stories آسان طریقہ ہے کسی چیز کو understand کرنے کا جس کی وجہ سے بچوں کو بھی ہم stories سناتے ہیں تو وہ آسانی سے چیزیں سمجھ جاتے ہیں ٹیلی ویجن میں بھی جب ads آتی ہیں تو وہ کسی story اپنے کسی product کو کسی story سے جھوڑ دیتی ہیں جب وہ story سے جھوڑ دیتی ہیں تو پھر ہمیں چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم زندگی کے کسی ایسے واقعوں میں ہوں کہ ہم وہ story کو اپنے ساتھ relate کر سکیں تو پھر ہمیں اور اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور مطلب چیزیں understanding capability بڑھ جاتی ہیں جب story میں ہو لیکن story story کے پیچھے کبھی کبھی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی اپنے مقصد کے لیے ایسی story بنا دیتا ہے جو کہ facts نہیں ہوتی اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن facts نہیں بھی ہوتی stories جیسے کہ گوگل نے بھی ایک دفعہ use کیا تھا 2010 میں اپنی super ball commercial use کی تھی جیسے کہتے ہیں گوگل partial love اس کا آپ youtube پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی جو ہے advertisement سے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا تھا تو اور دوسری for example بھی author دیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک driver ہے وہ car سے جا رہا ہے bridge پہ bridge پہ جا رہا ہے تو اسے bridge پہ گزرتے گزرتے ہیں اس کا accident ہو گیا اور bridge ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا accident ہو گیا اگلے دن headline میں news آئے گی کہ جو ہے لوگ جو headline میں یہ نہیں بتائیں گے کہ bridge کیوں ٹوٹا کیسے ٹوٹا کیا fault ہے اس طرح کے bridge اور کہاں کہاں پہ ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے بلکہ یہ news آئے گی کہ اس بندے کی live story کیا ہے اس کے کتنے بچے ہیں وہ کہاں سے نکلا تھا کیا کرنے چلا گیا اس کی قسمت کتنی خراب تھی یہ ساری باتیں discuss ہو رہی ہوں گی کیونکہ ہم story سننا story سننا ہمیں اچھا لگتا تو news میں تو وہ ہی بکتا ہے جو وہ ہی دیکھتا ہے جو بکتا ہے اس لئے اس story bias سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی ہمیں کو story کی form میں کوئی چیز present کی جائے ہمیں دی جائے تو ہم دیکھیں کہ کس source سے آ رہی ہے اس کے پیچھے کسی کا کیا مقصد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں negative ہو جائیں لیکن ایک چیز کو evaluate کرنا لازمی بنتا ہے اس کی جہاں سے کوئی information آ رہی ہے کوئی story آ رہی ہے تو اس کی intentions جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تاکہ ہم کسی غلط decision میں یا اپنی life میں کوئی ایسی بات add نہ کر لیں جو کے بعد میں ہمارے decision پہ اثر انداز کریں جیسے کہ ہم نے پچھلا chapter میں پڑھا کہ ایک چیز جو constantly ہمارے mind میں رہتی ہے اسی کی base پہ ہم decision کرتے ہیں جسے availability bias کہتے ہیں تو اس سے بچنے کے طریقہ ہے کہ ہم چیز کو proper طریقے سے evaluate کریں اور اس کو re-evaluate بھی کریں اس کی وجہ سمجھیں کہ یہ story جو ہے سنانے والے نے کیوں بتائی ہے موسیقی 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 موسیقی